ام انتخابات 28 جنوری 2024 کو کرائے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ام انتخابات کا مجاوزہ شڈیول تیار کر لیا 27 سے 30 جنوری کی تاریخیں پول جیک لیے تجویز منظوری کے بعد الیکشن کمیشن ام انتخابات کا شڈیول جاری کرے گا نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر سے وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی اور وزیر استقافت جمال شاہ کی ملاقاتیں مرتزہ سولنگی نے وزیر آزم کو وزارت کی کاکردگی سے آگاہ کیا یو این جنرل اسمبلی کے جلاس کے دوران پاکستان کی مضبط بیانیے کی مؤثر نمائندگی کے لیے حکمت عملی پر مشاورت کی سیکیٹری اطلاعات و نشریات اور پی آئی او بھی ملاقات میں موجود تھے نگران وزیر استقافت جمال شاہ نے ملک میں فن اور ثقافت کے پروک کے لیے اطلاعات سے آگاہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے تمام حدیں پار کر دی عالمی عدالت جانے کے لیے ملعون سلمان رشدی کے وکیل جیفری روبرٹسن کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا مسلم لکنون کے رہنما آتا تارڑ کی پریس کانفرنس بولے کوئی اپنی سیاست کے لیے اتنا مقروح کام کر سکتا ہے ان کو نہیں بتا تھا جیفری روبرٹسن ریاستوں کے خلاف کام کرنے والوں کی وقالت کرتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی ریاست پاکستان کے خلاف عالمی عدالت جا رہے ہیں ایمان مزاری کو رہا کر دیا گیا اسلام آباد کے تھانہ ویمن پولیس ٹیشن سے رہا کیا گیا ایمان مزاری وہ کلا کے ہمراہ گھر روانہ ہو گئی ان سے دادے دشرت گردی عدالت نے آج زمانت منظور کی تھی پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف درخواستیں دائر لاہور ہائی کوٹ میں پرویز الہی کی احلیہ نے توہین عدالت کی درخواست جمع کر آئی نگران پنجاب حکومت چیف سیکیٹری آئی جی اور دیگر کو فریق بنایا گیا پرویز الہی نے ایم پیو کے تحت گرفتاری اسلام آباد ہائی کوٹ میں چالنج کر دی وکیل عبدالرزاق کے ذریعے درخواست دائر گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو حراست میں لے کر آٹک جیل منتقل کیا تھا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواست اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ایف آئی نے سماعت ملتوی کرنے کی استعداہ کی تھی راہنما فیچی آئے حلیم عدل شیخ خلاف پولس موبائل جلانکہ کے اس کراچی کی انصداد دشرتگردی عدالت نے تین روزہ جسمانی ریمان دے دیا حلیم عدل کی مقدمے سے رہا کرنے کی استعدام مسترد احاطہ عدالت میں سپیکر سند اسمبلی آغاز سراج دورانی اور حلیم عدل کی ملاقات بھی ہوئی بجلی کے بھاری بیلوں اور مہنگائے کے خلاف جماعت اسلامی تازروں اور وکلا کی ہرتال کراچی سے قیبر تک احتجاج تاجر تنظیموں کی اپیل پر تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند لاہور، فیصل آباد، سرگودھا، سیالپوٹ، اوکارا میں کاروباری مراکس کی جزوی بندش کہیں دکانیں کھولیں اور کہیں بند رہیں عدر آباد اور سکھر میں تاجر ایکشن کمیٹی کی کال پر شٹڈ ڈاؤن شہریوں کے ساتھ تاجر برادری بھی سے راپا احتجاج خبر پختونخواہ میں تاجر تنظیموں کی کال پر ہرتال کی گئی عوام نے پیغام دے دیا آئی ایم ایف کے غلام نہیں ہیں تاجر تنظیموں نے بھی سازشوں کے باوجود اتحاد کا مظاہرہ کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے گفتگو بولے گزشتہ حکومتوں کے فیصلے عوام بھگت رہے ہیں حکومت کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینا پڑے گا مزیراعظم کے موینہ کمیشن نے عوام کو ریلیف نہ دینے پر یوٹیلٹی سٹورز حکام کو طلب کر لیا ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز اور کمپنی سیکرٹری کو چار ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت اشیاء کی خریداری میں مبینہ کرپشن سے مطالق بھی پوچھا جائے گا پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہم نے تمام بیرونی ادائے گیاں وقت پر کینس ثابت وزیر قزانہ اشناکڈار کے لندن میں گفتگو بولے پی ٹی آئے کے دور میں جو تباہی کی گئی تھی وہ ایک سال میں چھیک نہیں ہو سکتی نگران حکومت تمام پالیسیز کو لے کر چلے تو مہت بہتر ہوگا استحقام پاکستان پارٹی کا حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کرنے کے فیصلے پر اظہار اتمنان پارٹی صدر علیم خان کہتے ہیں جمہوری عمل کا تسلسل ضروری ہے انتخابات کے جلد انعقاد کی حمایت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت سے بہتر حل نکلے گا استحقام پاکستان پارٹی ہر حلقے سے مضبوط امیدوار کھڑے کرے گی اور جیتے گی آئندہ الیکشن معایشت کی مضبوطی اور عام آدمی کے مسائل کے حلق پر ہوں گے کپ کے مقابلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت مدد مقابل ہیں گجنوالا کے شائقین کرکٹ بھی قومی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید ہیں کہتے ہیں کہ پاکستانی شاہین امدہ کھیل پیش کر کے ضرور فتح سمیٹیں گے شائقین کرکٹ کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز زہیب رزوی سے زہیب بتائیے گا شائقین کرکٹ گجنوالا کے بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بیڈز اور بول اٹھا کر جائے گراؤن میں آگئے ہیں یہاں پہ پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ شائقین کرکٹ موجود ہے کوئی یہاں پہ شاہین شاہ فیدی کو سپورٹ کرتا دکھائی دے رہے کوئی نسیم شاہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اسے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کیا امید ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے آج میں اپنی جو میرا ہے نا میں نسیم شاہ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آج بھی اچھی بولنی کریں جیسے اس نے افغانستان کے درمیان میں کی تھی بولنی ٹھیک ہے اور آج میں بیٹنگ میں کرنا چاہوں گا اسپیشلی بابر آزم مجھے پتا ہے اس کی کیا کورٹ رائے گا گجرات میں بھی پاک بھارت میچ دیکھنے کا جوش و خروش قابل دید ہے اور ہر کوئی پاکستان کی جیت کے لیے پرعظم اور دعا گو ہے شائکینے کرکٹ پرعظم ہیں اور قومی ٹیم ضرور جیتے گی اور فتح سے ہم کنار ہوگی یہ دعائیں بھی دی جا رہی ہیں مزید بات کرتے ہیں گجرات میں موجود ہمارے نمائندے شاہد چودری سے شاہد بتائیے گا پاک بھارت میچ جو کہ روایتی حریف ہیں وہ آج مدہ مقابل ہیں اور جو گجرات کی عوام ہے بڑی پر جوش ہے اور یہ میچ دیکھنے کے لیے پرعظم ہے اور دعا گو ہے کہ یہ میچ جو پاکستان ہے وہ جیتے اس کی فتح کے لیے ہر کوئی دعا کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے وہ بڑے شوق سے بلکہ سارے میچ کریکٹر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور گجرات شہر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جو شہری جہاں پر مطلب کٹھے ہو کے میچ دے سکیں تو زلی انظامیہ کو چاہیے کیونکہ ایسا مواقع پیدا کیے جائیں جہاں پر جہریدی ابھی دیکھیں یہاں پر پارک میں لوگوں نے اپنے طور پر کوئی ریج کر رہے ہیں میچ دیکھنے کا تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے زلی انظامیہ کی طرف سے اگر یہ میچ دکھایا جاتا شہریوں کو تو جو شک روش وہاں پر بھی بڑا دیکھنے والا دعا گو ہیں شہری پاکستان یہ میچ آج جیتے پاکستان جیت کے لیے گجرات کے شہری جو ہیں وہ دعا گو ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے اور اس میچ کو اپنا ٹائم نکال کر دیکھ رہے اور پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو ہے یہاں پر یہاں تک کہ نوجوان تو نوجوان بچے بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے پاکستان زندہ بات